اسلام علیکم آج فوزیا کے دستوفان پر آج ہم بنا رہے ہیں سنگر برگر اور بچوں کی پسندیدہ چیز ہے اور یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور آج کل جس طرح کرونا آئے ہوا ہے تو بہت کم جانا ہوتا ہے کہ ایف سی ویرا تو آج ہم گھر میں ہی کی ایف سی کی طرح سنگر برگر بنا رہے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں جی مجھے سینے کی بوٹیاں لی ہیں میں نے اور میں نے بغیر چربی کے لیے ہیں اس کی سکن میں نے اتار دی تھی کیونکہ ہمیں پسند نہیں تو اگر آپ کے پاس سینے کی بوٹی کے ساتھ اگر آپ کے پاس سکن ساتھ لگی ہو تو آپ بے شک لے سکتے ہیں تو میں نے پہلے لیں گے ایک چمچ سرکا ایک چمچ ہم لیں گے لال مرچ جو نمک ہے آپ ہاں حضبے ضرورت لے سکتے ہیں اب ہم لیں گے کالی مرچیں وہ بھی ہم آدھا چمچ لیں گے اگر آپ کے پاس پورڈر ہے پورڈر یوز کر سکتے ہیں پر میرے پاس پیسٹ ہے پورڈر میں دون کی وائٹ پیپر اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اس کو ہمیں گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہیں فریج میں تو ہم اس کو گھنٹے کے بعد اس کو یوز کریں گے اب ہم دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں اب ہم اس کا لیکوٹ کیا تیار کر رہے ہیں اور یہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور یہ آدھا کپ میں نے کان فورڈ لیا ہے اور یہ ایک چمچ بیکنگ پورڈر ہے یہ ایک چمچ میں لازمی رسٹال ہوں گی اور حضبے ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ کو تیز مسائل پسند ہے تو آپ تیز کر سکتے ہیں اور یہ آدھا چمچ جمک ہے اور یہ آدھا چمچ کالی مرچ ہے اور یہ بھی چھٹکی میری سفید مرچ ہے اور ایک چمچ ہم چلی سوس لیں گے بھری بھی اور اس کے ساتھ ہم ڈال لیں گے دودھ اور اس کو اچھی طرح پیس بنا لیں گے ہم لیک فرڈ میں نے بنا لیا ہے لیکن دودھ جو میں نے ڈالا تھا اور تھنڈا تھا آپ نے تھنڈا دودھ ڈالنا ہے اور یہ لیک فرڈ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے میرا تو چلیں اب آگے چلتے ہیں یہ میں نے کھلا میدہ لے لیا ہے صرف میدہ ہی ہے اس میں میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا اور یہ ہی تھنڈا پانی ہے اور یہ میرے پیس دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں آئل میرا ای ون گرم ہے اور ایسا کریں گے اس کو اچھی طرح دیپ کرنے کے بعد پھر آپ ہم میدے میں کریں گے اس کو میدے کے ساتھ ہم نے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم تھنڈے پانی میں دیپ کریں گے اس کے بعد پھر ہم میدے میں آئیں گے اور میدے میں بہت ہی اچھی طرح ہم نے ٹرپ کرنا ہے صحیح طرح ہم نے اس کے اوپر میدہ ہم نے کرنا ہے تاکہ اچھے سے کرمز لگ جائیں اس پر کرم کی طرح لگ جائیں اس طرح بنے گا اور ہم جا کے آئل میں ڈالتے ہیں ہم دو سے تین پیس داریں گے یہ دے یہ میں نے دوسرا پیس بھی ڈال دیا ہے یہ کو برانگ کرنا ہے ہمیں دوسری سائیڈ پیٹریوں کو چاکہ دوسری سائیڈ پیٹریوں کو پک جائے اور یہ دونوں ہو رہی ہیں ابھی یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور دوسرا بھی میرا ریڈی ہے اور آئین برگر بناتے ہیں یہ میں نے پیسز نکال لی ہیں برگر کے اور یہ میں نے مائنیز اور چیلی ساوس یہ ڈال کے میں نے اس کو بٹایا ہے اور اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں یہ میری ڈیڈی ہیں اور یہ اب میں ڈالوں گی اپنا ایک پیس اور یہ ایک چیز ہے اور یہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ ڈال دیں گے یہ آپ کا برگر تیار ہے یہ میرے برگر تیار ہو گئے ہیں زنگر برگر اور بہت بردہ خشکوار یا بہت ہی یمی لگ رہے ہیں تو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان ہے اور فیل بیس ضرور دیجئے گا ٹرائی کریں اور فیل بیس ضرور دیجئے گا اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا میں صرف اپنی تصویر بنائیے گا اور میرے پیچ کو لائک کیجئے گا اسٹرگرام اور فیس بک پر فولو کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اللہ حافظ